السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرن یہاں پر ایک بے انتہا اہم ٹاپک ہے ہم لوگوں کی زندگیوں کے اندر اس پر روشنی ڈالنے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ منٹ لوں گا شروع میں اس ٹاپک کی اہمیت وہ آپ کے سامنے رکھوں گا پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ اس ٹاپک کے سلسلے میں بات کریں گے تو یہ جو سائیکولوجیکل ویل بینگ ہے یا منٹل ویل بینگ ہے ایموشنل ویل بینگ ہے جیسے مختلف نام ہو سکتے ہیں یہ ہماری زندگیوں سے جو ہماری روز مرہ کی زندگی ہوتی ہے ہماری جو لائف ہے اس کا بے انتہا اہم اور امپورٹن رول ہے اس ویل بینگ کا اور یہ اس طرح ہم ہمارے سامنے آتا ہے جو ہم جس طرح سے برطاو کرتے ہیں جس طرح سے ہم لوگ پیش آتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور پھر اپنی روز مرہ کی زندگی کے اندر جس طرح ہم اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں that is all is encompassed within the psychological well-being and psychological well-being اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا physical well-being سے emotional well-being سے ہماری روز مرہ کی زندگی سے ہمارے جو روز مرہ کے جو واقعات اور جو حالات ہمارے سامنے پیش آتے ہیں اس سے اس کو differentiate نہیں کیا جا سکتا یہ اس کے ساتھ ملا کر اس چیزوں کو دیکھنا پڑے گا تو انہی چیزوں کی طرف ہم لوگ آج گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے ایسی کونسی چیزیں ہیں جس کو اپنانے سے اور جس کو ہم change کرنے سے اور جس کے اندر کچھ ہماری جو صحیح اور جستجو ہے اس کو ہم کرنے سے کیسے ہم اس کے اندر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو پہلے well-being کا مطلب کہہ ہے what does it mean تو well-being کا جنرل معنی یہ ہے کہ feeling comfortable feeling healthy generally healthy physically healthy emotionally healthy mentally or happy تو یہ اس کا ایک general consensus opinion ہے well-being کا اب اس کے اندر اس کے مختلف subdivisions ہو سکتے ہیں جس کے اندر جیسے ہے کہ good psychological health یعنی good mental health جو ہوتی ہے اگر وہ ہماری psychological health اچھی ہے تو پھر ہم well-being کے دارے میں آتے ہیں اگر ہم مطمئن ہیں اور ہم satisfied ہیں تو پھر ہم well-being کے زمرے کے اندر آتے ہیں اور اگر ہمارا ایک meaning اور purpose ہے ہمارے سامنے ہم بالکل randomly نہیں گھوم رہے ہیں لیکن ہمارا کوئی meaning اور purpose ہے تو پھر ہم لوگ well-being کے زمرے میں آتے ہیں تو یہ اس کی جو ہے subdivisions ہیں well-being کو describe کرنے کے لیے and if we are able to manage the stress تو ہمارا جو زندگیوں کے اندر جو تناہو ہے یا پھر زندگیوں کے اندر جو مشکلات ہیں جو stress پائے جاتا ہے اگر ہم اس کو manage کر سکتے ہیں تو ہم well-being کے زمرے کے اندر آتے ہیں پھر اس کے بعد اس well-being کو دو main parts کے اندر divide کیا گیا ہے تو اس کو مختلف طریقوں سے ہم divide کر سکتے ہیں اس کو لیکن normally جو well-being کا definition ہے اس کو دو خسم کے اندر divide کیا گیا ہے ایک تو وہ ہے جو psychological well-being ہے جس کی طرح ہم لوگ زیادہ تر آج بات کریں گی اور یہ ایک ایک definition میں یا ایک sentence میں complete ہونے والی بات نہیں ہے یہ psychological well-being is quite broad it is not single it can't be put in a one sentence or one phrase میں اس کو بند نہیں کیا جا سکتا یہ اس طرح سے describe کیا جا سکتا کہ how we feel and how we are dealing and coping with our daily life and what feels possible at the moment اور جو ہم لوگ کر سکتے ہیں جو چیز possible ہے جو ہو سکتی ہے اور وہ ہم کو کس طرح سے ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے یہ psychological well-being ہے پھر اس کے بعد دوسری اس کی جو ہے physical well-being ہے جو کہ slightly easier to understand جس کے اندر ہماری functioning آتی ہے body functioning آتی ہے ہماری eating habits آتی ہیں ہماری lifestyle habits آتی ہیں جو exercise ہے جو ہم لوگ ورزش کرتے ہیں یا پھر جو بھی physical exercise ہے یا پھر ہماری activity ہے یہ اس کے اندر included ہے تو یہ دو چیزیں ہیں جو psychological well-being and mental well-being دوسری پھر مختلف قسم کی divisions ہیں جو societal اور ان ساری چیزوں کا جو جمع کر کے ہم کو mainly جو well-being کی طرف ہم لوگ کوشش کرنی چاہیے وہ ہے psychological well-being ان ساری چیزوں کو اگر ہم جمع کریں آپ کی social situation جو ہے emotional situation جو آپ کی جذباتی حالات ہیں جو قیفیات ہیں آپ کے ذہن میں چل رہی ہیں آپ کی workplace جہاں پر بھی آپ کام کرتے ہیں آپ کے کلیس کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے سبر اورنیٹس کے ساتھ اور پھر society کے جو پیش ہیں جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں جس community کے اندر ہم لوگ belong کرتے ہیں جس محلداری کے ساتھ ہم رہتے ہیں جہاں پر بھی ہم رہتے ہیں یہ ساری چیزوں کے جو آپ کے اثرات ہوتے ہیں یہ ساری چیزوں کی کو ملائیں تو پھر اس کو پھر پھر فیزیکل ویل بیگ کی طرف بس کوککلی اشارہ کرکے میں سائیکولوجیکل ویل بیگ کی طرف بڑھتا ہوں کیونکہ اپنے آپ کو رکھنے کے لیے ڈائیٹ کانشیس ہونا ایسے ڈائیٹ ان اوورال اسپیکٹس there are people who can have average or above average weight but still they will be healthy تو یہ جو ایکسرسائیز ہماری روٹین میں ہو اور ڈائیٹ ہل دی ہو اور ہماری زندگیوں کے اندر ایک ایک تائیم ٹیبل اور ڈیسیپلن کے ساتھ وہ چیز کو ہم نافیس کریں اس ریلیز جو چیز ایک ہماری ہماری کی خوشحالی کی اور ایک خوشحالی کی کی نیچرلی لوگ محسوس کرتے ہیں کچھ ایکسرسائز کے بات کچھ واکیم کے بات یہ ایک جنرل ایک سنس ہوتا ہے زہن کے اندر اندر محسوس کرتے ہیں کہ یہ لانگ ٹرم میں پلان کرنے سے ان سے بھی جو ہے ان کو کم کیا جا سکتا ہے اس کے رسک کو ریڈیس کیا جا سکتا ہے اور فیزیکل ہیلتھ کانشیسنس اور چاہتا ہے جیسے میں نے کہا کہ سائیکولوجیکل اور اموشنل بیل 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 کو بلکل الگ نہیں کر سکتے فیزیکل بیل 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 مختلف لوگ یہ امراض میں مقتلا ہوکے لانگٹرم فینانشل کنڈیشنس کے اندر انوال ہو جاتے ہیں فینانشل ڈیفکلٹیس کے اندر انوال ہو جاتے ہیں کیونکہ کئی ہیلتھ سسٹم دنیا میں ایسے نہیں ہیں جو کہ سپورٹ کرتے ہیں آپ کی ہیلتھ کو لانگٹرم ہیلتھ کنڈیشن سے اس میں ہزاروں لاکھوں روپیا خرچ ہونا ہے اس کو اگر ریڈیوز کرنا ہے اور اس کو سٹاپ کرنا ہے then we have to work towards this physical well-being as well and trying to keep ourselves active world population is aging تو آپ جیسے دیکھتے ہیں ساری دنیا کے اندر لوگوں کی عمر بڑھ رہی ہے the time, the lifespan duration is increasing across in the world that is because mainly جو physical health conditions ہیں ان کے اوپر خواب کیا جا رہا ہے heart conditions ہیں, neurological conditions ہیں, strokes ہیں اس طرح کی جو اسی infectious conditions ہیں جہاں پر بیماریاں تھی ان کو control کیا جا رہا ہے تو اسی لیے people are living longer when you live longer old age کی جو problems ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس کے لیے again to have good physical health is very important to look for the future of how you want to live your lives and what do you do to enhance that اس کو اضافہ کرنے کے لیے اس کو اچھا بنانے کے لیے کیا چیزیں کرنے چاہیے جو physical well-being ہے and also psychological well-being connecting with people that's what you're doing despite the pandemic despite the difficulties people have found ways to connect with each other کہ zoom meetings ہیں programs ہیں اس طرح کے جو کہ ایک وائدہ connectivity انسان کو دیتے ہیں لوگوں کو دیتے ہیں being physically active it can't be stressed more کہ you have to do it more and more the exercises باہ رہا ہیں in the time of difficulties and stress people have to start to learn some new things for example learning new skills any skill ہو سکتیے کئی لوگ جو IT کے استعمال میں کافی کمزور تھے pandemic کے دوران they have become quite good in using the platforms which are the distance platform جہاں سے اپنا کام کر سکتے ہیں جہاں سے socially interact کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور اس طرح کی جو new acquiring skills ہیں that gives you a boost and confidence in yourself giving to others is another form of feeling well in yourself emotional well-being کا ایک important part ہے giving charity میں ہو اپنی قدمات ہیں اپنی skills کا contributions ہیں if you are able to give that to other people you are contributing to the society اور یہ ایک بہت ہی ایسا altruistic کام ہے کہ آپ بغیر کوئی financial gains کے you want to give things to people you want to contribute to the society and the community اور ایک جو mindfulness کا concept ہے میں اگر time باخی رہا تو I'll just go through quickly towards the end about the mindfulness is growing a lot in the western world and also in the indian community and mindfulness ایک ایسی چیز ہے جبکہ آپ normally کہا جاتا ہے کہ living اور paying attention at the moment تو اس کے مطلب یہ ہے کہ اگر میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں تو میں پوری طرح سے اپنے پورے attention سے اپنے concentration سے میں آپ کو مخاطب ہوں I should not be dividing my attention there are a lot of things happening around me there is a noise of the fan there is some traffic noise as well the room might not be comfortable for you لیکن پھر بھی I'm trying to concentrate and pay full attention and that is I'm trying to live at that moment کیونکہ جو anticipation کی وری ہے آگے کیا ہونے والا ہے کیسا ہونے والا ہے do we know the answers for these things thinking about this all the time creates panic situation creates anxiety problems for people which is called as anticipatory anxieties جس کو کہا جاتا ہے کہ آگے کی جو uncertainty ہے اس کو سونچ سونچ کے فکر کرنا تو living at the moment paying attention at the moment جس کے اندر آپ ہیں اس وقت اس کو ریکنیز کرنا اس کو ریالیز کرنا اس کو انجوائی کرنا اس کو فوٹفل بنانا یہ ایک بے انتہا اہم چیز ہے جو well being کو enhance کرتی ہے اب اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم لوگ آسانی سے کر سکتے ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی کے در ہوتی ہے اس میں کئی اگزامپلز ہو سکتے ہیں جیسا کہ family get together ابھی اس وقت انڈیا میں مختلف مقامات کے اوپر لوگ ڈاؤن کے سیچویشن ہیں اور بعض جگہوں پر لوگ ڈاؤن سلیفٹ ہو رہے ہیں تو جہاں پر لوگ ڈاؤن سکتے ہوئے ہو سکتا ہے جہاں پر لوگ انڈیویجولی مل سکتے ہیں وہاں پر اس قسم کا یا پھر کھانے کے اوپر ملاقات ہے یہ پھر گفتگو کی جائے اس طرح آپ نے آپ کو active رکھنا having some day out with friends جس آپ نے کئی دنوں سے ملاقات نہیں کی اس سے ملاقات کرنا just for nothing just to spend some time with them just switching off the television and play this is what happens most of the time جب دوست ملتے ہیں جب بہت کامل چیز جو پائی جاتی گیجٹ سبی لوگ اپنے گیجٹ سبی بیگی بیگی سبی بی بی سی سی بی دیر ٹیبل بی 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 سی سی سات لوگوں کو انوائیٹ کیا ایک آدمی کو انوائیٹ نہیں کیا سی سارے لوگ بیٹ کے آپس میں گفتو کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں لیکن everybody started to take pictures ایک دوسرے کے پکچر لے ہیں اور چیٹ میں مسروف ہیں ہم جو ایک بندہ نہیں آیا ہے اس بندے کو ہم آن لائن انترٹین کر رہے ہیں اور نویڈی سکر رہے ہیں کوئی اپس میں سبتا سبتا کیا پکچھ کام ڈوڑا سکر پر سکر پر پر مختلف مقامات کے پر اللہ سبحانہ وتعالی نے physical health bean کے تعلق سے جو چیزیں رکھی ہیں وہ آپ کے سامنے just like slide کے اندر ہیں کہ کھانے کے تعلق سے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اور جو چیزیں حرام ہیں ان کو حرام قرار دیا ہے اور وہ very clearly it has been mentioned in the Quran and they are not beneficial for us اور پھر جو ویسٹ کرتے ہیں جو food کو ویسٹ کرتے ہیں ان food wasters کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالی نے سخت جو ہے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں سے محبت نہیں رکھتا جو فضل خرچی کرتے ہیں اور پھر food waste کرتے ہیں اور پھر اسی طرح سے جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کی ان کے اوپر غزب ہے ان کے پر جو اس کا اعتاب اللہ سبحانہ وتعالی کا ان کے پر نازل ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو چیزیں اچھی ہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید نے بیان کیا ہے now we'll move towards the some of the sort of psychological aspects of well-being which is the sort of main topic of the presentation today یہ ہماری ایک خوش رسمتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم لوگوں کو مسلمان پیدا کیا اور we are all muslims we don't recognize the benefits it has got people are learning these benefits by taking psychological help by taking other types of helps which actually has been embedded in the religion of islam so salah for example پانچ وقت a reminder that comes to you leave everything there is a natural break that comes in your in your day to day so especially when ہم کام کرتے ہیں تو زہر اور اثر اور کبھی کبھی مغرب کی نماز یہ جو ہے نمازوں کے timing ہمارے صدق کام کے اور دن کے بختہ دیں and it is so beneficial for people to just leave your work and go and pray اس کے اندر آپ کا سکون اتمنان آپ نے وضو کیا دو رکعات چار رکعات تین رکعات آپ نے صلاح ادا کی اور ایسے خشو کے ساتھ اور ایسی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپیر ہونے کی خواہش کے ساتھ کہ آپ کی وہ صلاح اور وہ عبادت خبول ہو پھر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں take the example of fasting every year that cleanses you and if you are unaware just for the news یہ this is not the reason ہم لوگ فاسٹ کرتے ہیں مگر ایک اس کا benefit یہ بھی ہے کہ intermittent fasting has been proven to be the best way to cleanse yourself کئی لوگ جو ہے آپ نے آپ کو دوبلا کرنے کے لیے ڈائیٹنگ کے لیے بیماریوں سے نجات پانے کے لیے intermittent fasting کرتے ہیں the Islamic fasting of Ramadan is the best example of intermittent fasting حج اور عمرہ کا کرنا a brilliant exercise ہے جو physical exercise ہے جو مالی exercise ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر لوگ خرج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر کچھ نہ کچھ کوشش کرنا محنتیں کرنا یہ ساری چیزیں well-being کے aspect سے آتی ہیں اور یہ psychological and physical both well-beings ہیں پھر اس کے بعد positive activism کئی لوگ اپنے اوقات اس طرح خرج کرتے ہیں کہ تاکہ کچھ community کی کچھ help ہو جائے community building کا کوئی aspect اس کے نرے سامنے نکل جائے تو اس طرح اپنے وقت کو positively استعمال کرنا یہ بھی ایک well-being کی طرف لے جاتا ہے اب ہم لوگ تقریباً دیر سال سے ایک crisis میں الجے ہوئے ہیں اور اس crisis سے کیسے نکلیں اس میں کیا ہوگا اس سے جو ہے جو fear ایک ڈر خوف اور phobia لوگوں کے ذہنوں کے اندر بٹھا ہوا ہے کہ what will be the end of how things will change what will happen next year down the line کیا ہوگا بعض لوگ ایسے ہیں جو completely بے پرواہ ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو extremely cautious ہیں لیکن logically they are not able to think what is the outcome of this اور ایک اہم چیز ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ intolerance of uncertainty یعنی لوگوں کو جو آگے ہونے والی چیز ہے اس کے تعلق سے کیا ہوگا اور کیونکہ اس کا یقینی بات نہیں کہ پتہ نہیں یہ چیز ختم ہوگی مگر یہ can be for anything this can be for your future for your salary for your examination for your assessments for your job interviews آپ کی مالی حالات کے لیے آپ کے business کے لیے یہ کوئی بھی چیز کے لیے ہو سکتی کہ جو قدر کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ آگے چل کے یہ چیز کیسے turn ہوگی اس کا اس کی عدم موجود وہ انسانوں کے اندر موجود نہیں ہونا یہ ایک بہت بڑی anxiety کی اور بہت بہت بڑی depression کی علامت ہے intolerance of uncertainty we must try to learn the tolerance we must try to learn how we are able to tolerate the uncertainty پھر اس کے بعد anticipation worry anticipation worry is something thinking about کیا ہوگا اس کو سونچ کے worry اور پریشانی اور ہر وقت جو ہے ایک اسطرہ کی کی بیچینی کی کی کہو نا تو یہ anticipation worry and anxiety perceiving vulnerability for various problems تو ہم ایک common tendency ہے لوگوں کے اندر ہوتی ہے یہ اب ہوا ہے ایسا آگندہ بھی ہو گیا یہ پچھلے سال ہوا تھا ابھی بھی ہو گا اور یہ نقصان میرے ساتھ ہونے والا ہے ایک negativity اور کہ میں مجھے نقصان ہوگا میں اس نقصان کا بھاگدار بنوں گا تو اس طرح کوئی بھی خسم کی پریشانی سے مشکلہ سے اپنے آپ کو دیکھنا کہ وہ نگیٹیویٹی کی علامات ہے پھر اس کے بعد یہ چیزوں سے اگر آدمی جیوج رہا ہے اس سے ڈیل کر رہا ہے انگزائیٹی ہے اس کو انٹیسپیٹری انگزائیٹی ہے اس کو فیوچر کی انسیرنیٹی ہے اس کے پر اموشن پڑ رہا ہے اس کے کام کے پر اس کے بزنس کے پر اس پڑ رہا ہے اس کے اس کے ایسی چیزیں ہیں جن کے اس نمال سے ہم لوگ یہ ٹپس ہیں ہاو ٹھو مینیج گیر تھوٹس ٹھ 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 ہم انسان سبھی لوگ کے لوگ کے سوچ سمجھ جو صلاحیت ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے بعض لوگ جوتے ہیں ان کے مائن سٹرکچرز کافی فقسد ہیں باس چیزیں ہم جو لوگ کرتے آتے ہیں اور یہ آپ نے سنا ہوگا کئی بار ہم خود کہتے ہیں کہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں ہر وقت ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے is that the reality اور things have changed can we do something differently تو اسکا accept کرنا اور اسکو چینج کرنے کی کوشش کرنا یہ بہن تہا ضرگی ہے if you repeat the mistakes same time again and again and you're not getting the success that means you're not realizing کہ آپ جو کرنے ہیں وہ غلط کرنے ہیں and focusing on the efforts what can be done instead of what can't be done because اک list ہوسکتی ہے کہ چیزیں نہیں کر سکتے ہزانوں کی تعداب میں لیکن چند چیزیں ہوسکتی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں try to focus and concentrate on them always try and concentrate on the positive aspects of things than the negativity negativity is immense it's available everywhere ہر جگہ موجود لیکن جو چیز positive ہے ان کی طرف concentrate کرنا اور ان کو pick up کرنا اور ان کے پر محنت کرنا بے انتیاز ہوگی جو میں نے پہلے چیز آپ کے سامدھ رکھی تھی وہ ہے fears phobias جو ڈر اور خوف ہوتی ان کو کیسے خوابو کیا جا سکتا ہے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ خدشات جو ہوتنے جو ڈر اور خوف یہ چیزیں انسان کے اندر positivity کو دور لے جاتی جس cancels اور دوسیقی 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 خوف اور قطر کی جو کیفیت انسے محابلہ کرنا بے انتیاز ہوگی اس کا ایک حالی ہو سکتا ہے کہ فوکس on the achievements the positives and the gains you have done more than the negative ones so you have passed the examination that's really good thing but you have not got really good grades that's negative but at least you have passed the examination تو اس طرح attempt جو failures ہوتے ہیں ان کے اوپر concentrate زیادہ کرنے کے بجائے جو small positives ہیں ان کی طرف زیادہ concentration کیا جائے live fear and worry once تو جو در اور خوف ہے اس کو ایک بار آپ سوچے کہ یہ در اور خوف ہے بس then you recover from that you don't keep on pondering and thinking about that you know that's a difficult situation وہ در اور خوف کی وہ کی خیفیت جو ہے it is difficult but don't keep on going on again and again on that Mark Twain just can read about him he said once I'm an old man and have known a great many troubles but most of them never happened تو آپ کی سوچ میں آپ کے خیالات میں مختلف خسم کی پریشانیاں anxieties worries fear ہو سک نہیں لیکن actually دیکھا جائے تو وہ کوئی بھی چیز ہوتی نہیں وہ ہمارے خیالات کے اندر ہمارے سوچ کے اندر زیادہ ہے rather than it actually happening کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ it's okay to happen اور یہ ہماری جو emotional make-up ہے ہمارا جو psychological make-up ہے اس کی پار ہوتی ہیں وہ کونسی چیزیں ہیں sadness that can come and go anger that will come and go یہ چیزیں بیماریاں نہیں یہ ہماری emotions ہیں اور یہ emotions ہر ایک انسان دروس نہیں ان emotions کا expression is different in different people frustration جنجلا ہٹ کی سبھی کے اندر ہوتی ہے despondency things not happening things not moving getting despondent low about it anguish apprehension جو اس طرح بہے بیچے نہیں ہے disappointment کسی کام کے نہ ہونے سے کسی چیزوں کے continue سے فیلیر ہونے سے ایک disappointment کی کی خیفیت ہون یہ بڑا natural envy حسن بغز hurt being and feeling hurt about something یہ ساری چیزیں لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہیں انسان کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں اور ان کو آپ اگر ایک میں آخر میں حرم کی دعا سکھائی گئی ہے وہ دعا بتاؤں گا سبی لوگ آپ لوگ جانتے ہیں یہ دعا کئی لوگوں کو یاد ہوگی یہ دعا بیماریوں کی طرف یہ چیزیں آپ کو لے جا سکتی ہیں اگر اس کو ہم کنٹرول میں رکھیں ایموشنل ویل بیئن اور سیکھولوجی ویل بیئن کو سٹرونگ رکھنے کے لئے کچھ ریزیلین سٹپس ہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے ہم کو develop کرنے چاہیے اور ہو سکتا ہے کہ naturally these things may not be there with you but it is possible to inculcate and develop these things in you and what are they simple چیزیں لیکن اس کو practice کرنا بڑھے گا easily they will not come to you stay focused on the task مگر don't be rigid be flexible تو کئی باری ہوتا ہے کہ ہم task کو task نہیں سمجھتے اس کو ایک rule سمجھتے ہیں and then we become rigid about it you have your focus very clearly مگر اس کے ساتھ flexible رنس کو اچیف کرنے کے لئے and try to see whether you can be productive at all times کئی لوگ آپ لوگ students ہونگے business people ہونگے یا home makers ہونگے یا پھر کوئی job کرتے ہونگے you attend meetings you'll have interactions with people many times there are people who ask questions and it is good to ask questions but there are some people who will only be asking questions without any solutions if you ask a question just think about in yourself back of the mind do I have a solution for that can I think of it pose a question and try to give a solution as well if you are always talking about then you might well be part of the problem so you might be a problem for that group or that community try to be productive instead of always constantly asking things or yeah resilience cake or part you shouldn't be afraid of trying something new uncertainty can do like pandemic I have said that I can explain to explain that I can tell that I can tell about changes to work free of cost IT people who are in the IT industry they have come up with solutions of many many different types so the new work is which obviously our boundaries keep in the work of you shouldn't be afraid you must allow them to happen you must be able to manage and tolerate emotions or you again meetings may be ho sakta hai or ye mukhtelif mukhamat ke par ho sakta hai jaisa ke lok baaz wakt kafi emotional ho jate hai koi discussion kender if it's argument going on so you should be able to control those emotions and manage them which are not in your comfort zone so ye baat a chai ke hum do rishthedar kisar baat kare sakta hai lekin uncomfortable situation aata hai then we want to run away from that uncomfortable situation instead of that try and see whether you can manage whether you can tolerate those strong emotions and which are not in your comfort zone pher is ke baad joh hamarhi relationships hoti hain kama ke oper hain ya gharon ke inder hain families may try and improve those relationships strengthen those bonds and then communicate effectively with people kai mukhamat ke par ye cheeze dekhi gahi hai ke joh problems hain interpersonal problems hain they are because of the lack of communication or a deviant communication when people are not able to understand their point of views and they come across as against each other rather than working together to achieve something to joh joh relationships have unko strengthen karma and then improving and enhancing your communication skills is important and you need to learn that to bolster your self-esteem joh insano ke self-esteem self-esteem self-confidence similar terms joh khudai atimaadhi hai us ka bolster karna and when you are confident you will be able to do these things really well so having that self-confidence is again allah subhanahu wa ta'ala ke saath humara rishthah mzboot ho is ki koshish kere afu dar guzzar neighbors communities how many times hum koi baat muskil mahasus ho ta'ala kisi ko dar guzzar kare kisi maaf kare kare kisi kare 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 and this is very important for the well-being well-being ke joh joh eh kone of the requirements hai is to forgive and forget repentance karna toba maafi chana un gualti on kota hi ho humara we are all human beings we all commit mistakes and us ke baat repent karna or us ki toba karna or us ko pher se repeat nai karna ki joh toba ka asal ma toba is waisy kosh kama kari 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 bar kari 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 یہ چیزیں ہماری سٹرنٹ کو بڑھانے کے لیے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کی اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس تا وہ برداشت نہ کر سکے تو ہم لوگوں کے پاس چیلنجز ہیں ہم لوگوں کے ساتھ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو ٹرائلز اور ٹربلیشنز آ رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی نفس کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ برداشت نہیں کر سکے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ علیہ السلام تو کہتے ہیں وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافی ہے اگر ہم یقین رکھی پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَىٰنَ اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ دو نوٹ لوس ہوپ نوٹ بھی سید اگر ہم یقین رکھیں اگر ہم یقین رکھیں یہ آیت ہم نے کتنے بار کئی مقامات کے پر سنی کئی بار ہم نے اس کی تلاوت کی اور اس کے اوپر اور کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو غامیاں بھی دے گا انشاءاللہ اور اس سے جو ہے خوپ لوس کرنے کا یہ صحیح بلیورس یہ نہیں کر سکتے جو صحیح ایمان والے ہیں یہ کامیاب ہوں گے اگر اس کے پر بھروسہ رکھیں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ قرآن مجید کی آیات کئی بار آپ لوگوں نے سنی Oh you who have believed seek help through patience and prayer Indeed Allah is with the patient جو لوگ صبر کرتے ہیں اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہیں ایسے ایمان والے لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی ہے اب جس تھنک آؤ جو کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو emotional well-being اور psychological well-being کی طرف بتائیں کیا یہ چیزیں ہمارے guidance کے لئے کافی نہیں ہیں ان میں کافی اسی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں لیکن we have never thought about them in this way پھر اس کے بعد مختلف حادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں wonderous is the affair of the believers for there is good for him in every matter and there is not the case with anyone except the believer if he is happy then he thanks Allah and thus there is good for him if he is harmed then he shows patience and there is good for him کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو بھی آفات آئی پریشانی آئی وہ میری وجہ سے اور جتنا بھی فضل ہے جتنا بھی شکر ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے میری اوپر یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہونی شاہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اگر if he has intended good for someone then he afflicts them with the trials جو اگر trials آ رہی ہیں پریشانیاں مشکلات آ رہی ہیں تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے test سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی میرے ساتھ یہ اسی لئے دے رہا ہے کیونکہ he intends good from me اور اسی طرح کی مختلف حادیث آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیلیشنس کے اندر ملیں گی صحیح حادیث verily with greater rewards come greater trials verily when اللہ loves a people he will test them whoever is pleased with will be satisfied whoever is displeased will have indignation اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحابہ کہتے ہیں we were tried we were tested with hardships alongside messenger of اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and we were patient جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم لوگ تو کئی مشکلات آتی تھی اور ہم صبر کرتے تھے استقامت کا مظاہرہ کرتے تھے اس کے بعد فراوانی and prosperity came to us and we were not patient at that time so this is something صحابہ are talking about so just before i conclude یہ دعا جو میں سمجھتا ہوں کہ سبی لوگوں کو یہ یاد کرنی چاہیے سبا و شام کے اسکار میں اس کو شامل کرنی چاہیے and you should be able to make دعا and just read the translation and go back to the previous slides which i've said the emotional and psychological problems یہ دعا کیا ہے اللہمہ انی اعوذ بکا من الحمی والحزن والعجزی والکسل والبخل والجبن وضلاء الدینی وغلبت کی الرجال او اللہ i seek refuge in you from grief and sadness from weakness and from laziness from miserliness and from cowardice from being overcome by debt and from being overpowered by men یہ اتنی جعام دعا ہے یہ ہر چیز کو اپنے اندر لیتی ہے کہ یہ ساری جو نفسیاتی problems emotional problems ہمارے ساتھ لگیوئے ہیں grief and sadness غم رنج low feeling depressed weakness and laziness this has become part laziness has become part of many many communities you have to overcome by this by making دعا more and more from miserliness and cowardice ہماری بخیلی سے ہماری کنجوسی سے اور کمزوری سے اس سے اللہ تعالی ہم کو نجات دے اور پھر خرزے کے بوچ سے اور لوگوں کے غلبے سے ہماری خفاظت کر پھر اس کے بعد آخری دعا اللہم انی اسئلک الحدہ والتقا والعفاف والغنہ او اللہ ای بیسیچ یو با گائیڈنس پائیٹی چیسٹی اور کنٹنمنٹ تو جو اتمنان اور جو کنٹنٹ ہم کو ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو مجھے دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو جو مجھے صلاحیت نے دی ہیں جو اس کی بلیسنگز ہیں میرے اوپر یہ بے انتہا اس کا شکر ہے اور اس کے اوپر میں راضی ہوں میں کنٹنٹ ہوں then you will have that happiness and you will overcome those psychological and those emotional problems people are facing so اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان ساری جو psychological issues اور problems کے تارے تعلق سے ہم نے بات کی ہے اس سے ہم کو محفوظ رکھ اور اپنے آپ کو strengthen کرنے کی اپنے آپ کو جو ہے اس کے نرا قوت پیدا کرنے کی اور ان دعاوں کو ہمارے روز مرہ کے عذکار کے اندر شامل کرنے کی ہم کو توفیق وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین